مبتدہ ہم مبتدہ آگے اکلہم اکلہم مم بلد واحد ا حرف و استفامن ہے کلو مبتدہ ہے اور مضاف ہے ہم مضافلے ہے مم بلد جارمجور خبر ہے اور پھر بلد منعوت ہے اور واحد اس کی نات ہے جی کرنے سب مم بلد مختلفت لا کیا کہلے گا حرف و نفین ہم مم بلد بلکل صحیح اور خبر ہے بلد ان کے ساتھ مختلفت ان کیا ہیں نات اور منعوت ہیں بلد ان تو مذکر ہے اور جمع ہے نات مونس کیوں آگئی یہ غیر آقل کی جمع ہے اور یہ ایسے ٹریٹ ہوگی جیسے واحد مونس ہوتا ہے اس لئے مختلفت ان اس کی نات بن جائے گی جی سر آگے منہم سلاستو من الفلبینے من الفلبینے پھر منہم جو ہے یہ سمپل جار مجرور ہے سلاستو مبتدہ اور مضاف طلابن مضافلے من الفلبینے جار مجرور شب جملہ خبر اگلا بھی آپ پڑھ دیں طلابن منال یابانی پھر عرباتو مبتدہ اور مضاف طلابن مضافلے منال یابانی خبر ہوگی اور آگے طالبانی من السینی وطالبانی من السینی طالبانی پھر مبتدہ ہے مبتدہ مرفو ہوتا ہے اس طالبانی مرفو علامت و رفع کیا ہے یہاں پہ آنے علف جو ہے علف المسنہ طالبانی کا یہ علف نشانی ہے اس بات کی کہ یہ اسم مرفو ہے اس لیے ہم نے کہا طالبانی مبتدہ ہے اور من السینی یہ اس کی خبر ہے پھر پھر سر مالیزیہ مالیزیہ ملیشیہ کو کہتے ہیں پھر طالبان مبتدہ اور منعوت واحد نات مم مالیزیہ جار مجرور خبر بلکل صحیح اس نے کہا لا ہم من بلاد مختلفت نو they are from different countries من هم some of them سلاس from یا among them سلاس طلاب من الفلبین three students are from فلبائن وارب طلاب من یابان and four students are from japan وطالبان من السینی and two students are from china وطالب واحد من مالیزیہ and one student from ملیشیہ جی سر حرفو استفامن فی فسلی خبر اور فسلی کا طلاب مبتدا ہے من امریکہ جار مجرور جوابی آپ پڑھ دیں بلکل صحیح نام کیا ہوگا اس باطن فی ہی جار مجرور سباتو مبتدا اور مضافت اللہ من امریکہ خبر جی سر آگیا پڑھئے جددن آ ہم جددن آ ہرفو استفامن ہم مبتدا جددن جوابی آپ پڑھ دیں ہم قدامہ ہم لا حرف و نفین ہم اور قدامہ اس کی خبر ہے قدامہ جو ہے یہ قدیم کی جمع ہے تو they all are old students جی next اوروبا اوروبا کہتے ہیں یورپ کو کم طالبا فیہ من اوروبا how many students are there from یورپ جوابہ پڑھ دیں من انکل ترہ فیہی جار مجرور ہے خمسط مبتدہ اور مضاف طلابن مضافلے من انکل ترہ جار مجرور شب و جملہ خبر ہو جائے گی من المانیا من المانیا المانیا جرمنی کو کہتے ہیں پھر سمانیتو مبتدہ مضاف طلابن مضافلے من المانیا شب و جملہ خبر من فرنسا پھر ستہ تو کیا ہوگا مبتدہ مضاف طلابن من فرنسا جار مجرور شب و جملہ خبر جی پھر تیسا تو مبتدہ مضاف طلابن مضافلے من اليونانی خبر ہو جائے گی شکرن یا شیخو یہ جملہ دھورہ ہے اصل میں یہ جملہ یوں تھا کہ اشکرو کا شکرن جملہ فیلی اصل میں بنتا ہے اشکرو کا شکرن i am thankful to you اشکرو فیل مضاف اس میں انا فائل ہے کا مفعولن بھی ہی ہے اور یہ جو شکرن ہے یہ بسکلی مفعولن مطلق کہلاتا ہے مفعولن مطلق وہ فیل ہوتا ہے وہ اسم ہے جس کا فیل پیچھے کھڑا ہوا ہو یعنی فیل کا جو مصدر آگے یوز ہو رہا ہو وہ مصدر مفعولن مطلق کہلاتا ہے فیل اصل میں تھا اشکرو شکرہ یشکرو سے شکرن مصدر بنتا ہے وہ مصدر جب فیل کے بعد آتا ہے تو وہ مصدر مفعولن مطلق کہلاتا ہے تو یہاں پہ شکرن جو ہے وہ مفعولن مطلق ہے یہ پچھلا پورا جملہ understood ہے معذوف ہے یہ جیسے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں افون افون کا مطلب کہا ہے ایکچولی میں آپ سے i am sorry to you اسی طرح سے میں آپ کا شکر گزار ہوں تو اشکرو کا شکرن یا شیخ ہاں جی 3 سے 10 تک next question میں گنتی ہے ہم 1 سے شروع کریں گے ایک male student کہنا ہو کیسے کہیں گے اب طالبن دو اسنان تین سلاسطو طلابن چار طلابن پانچ سر چھے سات آٹھ کرنے سر نو طلابن دس طلابن جی سر اب اگلا جملہ پڑی نیکس question جی اندی خمسطو قطبن وسلاسط اقلامن اندہ کیا ہوگا ظرف خبر یا متقلم مضافلے خمسطو مبتدا ہوگیا اور مضاف ہوگیا قطبن واؤ حرف و عطفن پھر سلاسطو مبتدا اور مضاف مضافلے اقلامن مضافلے جی سر نیکسٹ ہاں اس جملے کو ذرا ہم لکھ لیتے ہیں خالدن لہو ستتو اب نائن جی خالدن کیا ہوگا مبتدا آگے یہ پورا جملہ ہے اس میں لہو کیا چیز ہے جار مجرور شبو جملہ خبر ستتو مبتدا اور مضاف اب نائن مضافلے اور یہ پورا جملہ اسمی ہے جو ہے یہ خبر ہے خالدن کی ٹھیک ہے جی سر نیکس جملہ پڑی اخن کم اخن لکی یا آمنتو لی ارباتو اخوطن کم اسم و استفامن ہے مبتدا کے دور پر آیا ہے اخن کیا چیز ہے کم کے بعد آنے والا اسم واحد منصوب اور کیا کہلاتا ہے تمییز تو اخن تمییز ہے لکی جار مجرور شبو جملہ خبر ہے یا یا حرف و ندائن اور آمنتو آہاں آہاں اسم المنادہ آمنتو اسم المنادہ جواب پڑھیں لی کیا ہوگا لی جار مجرور شبو جملہ خبر آگے ارباتو کیا ہوگا مبتدا اور مضاف اخوطن مضافلے جی سر نیکس فیل اسبوئی سبعتو ایام فیل اسبوئی کیا کہلائے گا جار مجرور شبو جملہ خبر سبعتو مبتدا پلس مضاف ایام جزا کہلائے ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں یہ کہنا ہوتا آپ کہیں فیل اسبوئی سبعتو ایام جی سر نیکس کم ریالن اندکا الانا یا امارو کم مبتدا ہے اور اسم و استفامن ہے ریالن تمییز خبر منصوب نہیں ہوتی کبھی بھی ریالن تمییز ہے اندہ خبر ہے اندہ ظرف خبر کا مضافلے الانا ظرف اور یا یا کیا ہے حرف و ندائن امارو اسم المنادہ جی آگے جواب پڑھیں اندی الانا نہیں عبیر کر رہتا ہے سمانیا تو ریالات جی اندہ کیا ہوگا ظرف خبر یا متقلم مضافلے الانا ظرف نہیں خبر تو ہو گئی اندہ نا الانا ظرف سمانیت مبتدا اور مضاف ریالات مضافلے کہتا ہے ایٹ ریال یہ کہنا ہو آپ کہیں اندی الانا سمانیت ریالات جی سر اب پڑھئیے گا پیچھے فی حاز الحی تسعاتو جدیدہ تن جدیدہ تن فی حاز یہ کیا کہلائے گا شبو جملہ خبر فی حاز جار مجرور شبو جملہ خبر الحی کیا ہوگا نہیں نہیں حازہ کے بعد آرہا ہے الفلام کا اسم بدل فی حازہ جار مجرور خبر الحی بدل مبتدا کیا ہے تسعاتو اور تسعاتو کیا ہے مزید مضاف مضاف بیوت مضافلے جدیدت نات نات خبر کیا ہے خبر تو فی حازہ آپ نے پہلے کہہ دی کلیر ہوئی بات فی حازہ خبر ہے اور الحی بدل تسعاتو مبتدا ہے اور مضاف بیوت مضاف مضاف جدیدت اس کی نات نات اس بستی میں نو گھر نئے ہیں یہ کہنا ہو تو یہ جملہ آپ استعمال کریں جی سر نیکسٹ لہازہ سیارتی لہازہ سیارتی ارباطو ابوابن لہازہ ہی کیا کہلے گا اور جار مجرور شب جملہ خبر السیارتی یہ بدل ہے ارباطو مبتدا مضاف اور ابوابن مضاف جزا کر اللہ بلکل سی اس گاڑی کے اس کار کے چار دروازے ہیں جی برگیڈی یا کم سمانن کہنا ہے کم سمانن کم سمانو ہازل کتاب کم اسم استفامن ہے اس کی تمییز جو ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے اس کی تمییز جو ہے وہ محضوف کم ریال سمانو حازل کتاب کتنے ریال قیمت ہے اس کتاب کی یا کم ربیت یا کم دلار سمانو حازل کتاب تو کم مبتدا ہے تمییز محضوف ہے اس کی سمانو کیا ہوگا سمانو نہیں مبتدا تو آپ نے اس کو کارنا یہ اس کی خبر ہوگی اور سمانو حازل کیا ترکی بن رہی نہیں اس کو بھی چھوڑ دیں ابھی سمانو مزید مزاف 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 مزید خبر کے ساتھ مزاف ہے حاز مزاف مزاف مزید ہے اور یہ اس کا بدل ہے القتاب بھی اس کا بدل ہے جواب پڑھیں اب سمن ہو سب آت و نصف سمن پھر مبتدا مضاف ہو مضافلے سباتو خبر اور مضاف ریالات مضافلے نصفن بھی ایسی ہے جیسے سباتو ہے تو گوئے وہ مبتدہ پر عطف ہو رہا ہے خبر پر عطف ہو رہا ہے خبر پر عطف ہو رہا ہے اس نے کہا ایسی پر عطف ہے سیون اینڈ ہاف ریال ساڑھے ساتھ ریال کہے جی شہر یار سب قدامہ قدامہ وارباتو طلاب جدو دن جی فی حازہ کیا ہوگا جار مجرور شب و جملہ خبر الفصلی بدل ہے آشارہ تو مبتدہ ہے اور آشارہ تو طلاب مضاف مضافلے اور قدامہ کیا ہوگا وہ نات ہے طلاب کی مجرور حالت پر کھڑا ہوا اس وقت اتفن پھر عرباتو مبتدہ اور عرباتو طلاب اور جدو دن یہ اس کی نات ہے یہ اس کی نات ہے جی سر ایک منٹ ایک منٹ اولڈ کے معنی میں قدیم ان کی جمعہ یہ غیر منصرف ہے تینوں حالتیں اس کی یہی رہیں گی مرفوبی منصوبی مجرور بھی قدیم ان اور قدیمت ان دونوں کی جمع قدامہ ہے آپ پڑھئے کم کمیسن اندکا یا ابراہیم کم مبتدہ اسم و استفامن کمیسن تمییز اندہ ظرف خبر صحیح یا ابراہیم صحیح جواب پڑھیں کم سانی کم سانی اندہ پھر ظرف خبر یا متقلم مضافلے عرباتو مبتدہ اور مضاف کم سانن مضافلے جی عمر پڑھو اگلا جملہ کروشن اندہ کیا کہلائے گا ظرف خبر یا متقلم مضافلے ریالانی مبتدہ ریالانی کیا کہلائے گا مبتدہ پھر خمسطو بھی مبتدہ کہلائے گا اور خمسطو مضافلے اور کروشن مضافلے کروش کہتے ہیں سکھے کو یعنی ریال پورے دو ریال اور پانچ سکھے جی بیٹے آپ پڑھیں اس بس میں دس مسافر ہیں یہ کہنا ہوتا آپ کہیں گے فی حاضح الحافلتی اشارتو رکاب فی حاضحی کیا ہوگا جار مجرور شب جملہ خبر اور الحافلتی کیا ہوگا یہ بدل ہے اس کا حاضحی اس میں اشارہ کے بعد آرہا یہ اس کا بدل ہے اشارتو مبتدہ ہے اور مضاف ہے اور رکاب مضاف لے نیکس میں اس نے عدد آپ کو دیا ہوا بریکٹ میں وہ لفظوں کی صورت میں چاہ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے آپ ہی پڑھیں آگے پڑھیں سلاسطو کتبن اندی سلاسطو کتبن عمر کم اخن لکا یا حامدو آپ کہتے ہیں لی میرے لیے میرے پانچ بھائی ہیں کیسے کہیں گے آگے لکھاؤ خمسطو لی خمسطو اخوطن لی خمسطو اخوطن جی سر کم امن لکی یا لائلہ چار چچے ہیں آپ کی کیسے کہیں گے لی ارباتو آمامن امن کی جمع ہوتی ہے آمامن تو جب یہ مضافلیں بنے گا تو آمامن آجے گا لی ارباتو آمامن لی جار مجرور شبو جملہ خبر ہے ارباتو مبتدہ مضاف اور آمامن یہ مضافلیں چچا میرے چار چچا ہیں جی سر بیکس لیں ابنن جی آپ کہتے ہیں میرے چھے بچے ہیں کیسے کہیں گے ملا کر پڑھیں گے تو کم ابنن پڑھیں گے لی نہیں لی ستتو ابنائن لی ستتو ابنائن جی نیکس فی حاضد درسی آپ کہتے ہیں جی اس لیسن میں آٹھ کوسٹن ہے کیسے کہیں گے نہیں لی نہیں اس لیسن میں فی فی حاضد درسی سمانیتو سوالن سوالن کی جمع آئے گی اس ایلتن اس ایلتن فی حاضد درسی سمانیتو اس ایلتن اس لیسن میں آٹھ کوسٹن ہے یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے فی حاضد درسی سمانیتو ایلتن جی نیکسٹ راکبن فی الحافلتی آپ کہتے ہیں اس میں اس میں نو سواریاں ہیں کیسے کہیں گے نہیں میں کہتا ہوں حافلہ یوز ہی نہ کریں آپ پرونان یوز کریں اس میں فی حاضد تس اتو رکابن فی حاضد تس اتو رکابن فی حاضد تس اتو رکابن آپ کہنا چاہئے تو کیسے نہیں آپ کی جیب میں کتنے ریال ہیں آپ کہتے ہیں میری جیب میں سات ریال ہیں کیسے کہیں گے فی ہی بھی کیسے نہیں یا فی جیبی سب آتو ہاں فی ہی سب آتو ریالات فی ہی سب آتو ریالات بھی سر کم سمانو حاضد کتاب تو آپ کہتے ہیں جی اس کتاب کی قیمت دس ریال ہے سمانو حاضد کتاب یا آپ کہہ سکتے ہیں سمانو حاضد تو سلا ستو کتاب چار کتاب پانچ کتاب نہیں برگیڈی سب کی باری ہے چھے کتاب سات کتاب بیک سائٹ پہ کتاب آٹھ نو سر تو ستسا تو کتاب دس ایک کلم جی دو کلم اسنانے تین کلم سلاسطو سلاسطو اکلا من سلاسطو چار کلم پانچ کلم خمسطو چھے کلم سات کلم آٹھ سبنانیتو اکلا من نو اکلا من دس ایک تاجر ابراہیم دو تین تجار سلاسطو تجار چار اربا تو تجار پانچ چھے سات آٹھ نو بگیٹ سیب نو تاجر تجار شہریہ دس تاجر تجار اشارتو تجار ایک مرد رجل رجل واحد دو مرد رجل آنے اسنان تین مرد تین میں عدد پہلے آئے گا سلاسطو رجال سلاسطو رجال یہ مضاف مضاف بنے گی اس کے چار تاجر کیسے کہوں رجال پانچ مرد چھے سات آٹھ نو دس جی بیکشتر پہ ایک طالب علم طالب واحد بگیٹ سیب دو طالبانی اسنانے طالبانی اسنانے تین سٹوڈنٹسی طالب سلاسطو طالب چار پانچ چھے ستتو سات طالب آٹھ شریعہ سب نو سب دس ایک ریال نہیں ریال واحد دو ریال ریال ریالانے اسنانے تین ریال تین تین سلاسطو ریالات سلاسطو جیسے یہ ہے ایسی سلاسطو ریالات چار پانچ چھے سات سب 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 آتو ریالات آٹ ریالات دس دس ایک ایک سکہ کرشن واحد دو اسنان تین کروشن سلاسطو کروشن چار پانچ چھے سات تن تن نہیں کہنا سب آتو کروشن آٹھ نو دس ایک بھائی اخن واحد دو بھائی اخوان اسنان آپ ہی بتائیں تین بھائی کیسے سلاسطو اخوطن سلاسطو اخوطن چار بھائی اخوطن پانچ بھائی چھے بھائی ستت تو اخوطن سات آٹھ نو اخوطن دس اس کے پاس ایک بیٹا ابن ابن واحد دو بھائی دو بیٹے ابنان اسنان تین بیٹے سلاسطو ابنائن اسے مضافلہ بنے سلاسطو ابنائن چار بیٹے پانچ بیٹے سر اگلی سفت میں پانچ بیٹے خمسطو ابنائن چھے ابنائن ساتھ سبات آٹھ نو نو بیٹے بھیان دو نو تیسہ تو ابنائن دس اچھے جی نیکس لیسن اس کے بالکل اُلڑ ہے یعنی اب آپ نے اب تک کیا کیا تھا کہ آپ کا عدد مؤنس تھا تو مادود مذکر تھا اب مادود مؤنس ہوگا تو عدد مذکر ہو جائے گا اُلڑ ہو جائے گا ایک فیمیل سٹوڈنٹ کہنی ہو تب میں کہوں گا طالبت واحدت دو کہنی ہو تو طالبت اسنتان تین کہنی ہو تو اب میں کہوں گا سلاسو اب یہ مذکر ہو جائے گا سلاسو طالبات چار اربعو طالبات خمسو طالبات ستو ستتا تو نہیں ستو طالبات سبو طالبات سمانی طالبات تسو طالبات اور عشر طالبات جی بیٹے آپ پڑھو پہلا جملہ یا سلمہ فصل کی طالبات طالبات ویلیابانے یا حرف ندا ہے سلمہ اسم المنادہ ہے ا حرف استفامن ہے فی فصلی جار مجرور فصلی کی مضاف مضافل ہے طالبات مبتدہ من السین جار مجرور شبو جملہ خبر ویلیابانے یہ بھی اس پہ اطف ہے بسیکل یہ بھی ومن الیابانے ہے گویا یہ بھی جار مجرور شبو جملہ خبر ہو جائے گی جواب پڑھیں فصلینا طالبات اندونیسیا فی فصلی جار مجرور ہے اور فصلینا مضاف مضافل ہے خمسو مبتدہ ہے اور مضاف ہے طالبات من السین جار مجرور شبو جملہ خبر پھر اربع مبتدہ اور مضاف طالبات من الیابانے جار مجرور شبو جملہ خبر پھر سمانی مبتدہ اور سمانی طالبات مضاف مضافل ہے من اندونیسیا بیری گوڈ ہماری کلاس میں پانچ فیمل سٹورنٹ چین سے چار فیمل سٹورنٹ جاپان سے اور آٹھ فیمل سٹورنٹ انڈونیسیا سے ہیں جی سر آ پڑیے گا دیپ بلکل سی بلکل سہی ستو بلکل سہی ہے جی یہ احمد پڑھیں اختن کم اختن لکی یا لیلہ کم اسم و استفامن مبتدہ کے طور پر آئے اختن کیا ہے تمییز اختن کیا ہے لکی جار مجرور شب و جملہ خبر یا حرف و ندائن اور لیلہ اسم المنادہ جواب پڑھو لی سلاسو اخوات لی جار مجرور شب و جملہ خبر سلاسو اور سلاسو اخوات مضاف مضاف لے جی ارشی سب جی نہیں کم کو تمییز کم میں نے کہا اسم و استفامن ہے کم کے بعد آنے والا اسم جو ہوتا ہے وہ واحد اور منصوب ہوتا ہے اور تمییز کہہ رہا ہے تمییز ہوتی کیا ہے اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو تمییز بیسیکلی وہ اسم ہے جو لفظ کے اندر یا پورے جملے کے اندر جو ایمبیگوٹی پائی آتی اس کو دور کر دیتا ہے ٹھیک یعنی جب تک میں تمییز یوں لکھتے ہیں یہ دیفرنشییشن کر دی یہ کلیریٹی دیتا ہے آپ کو کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کم اندہ کا تو اب آپ پوچھیں گے کیا چیز مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کیا کتنی ہیں جب میں آپ سے کہتا ہوں کم کتابن اندہ کا اب کلیریٹی ہوگی آپ کو کہ میں آپ سے کتابوں کی تعداد پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کم ریالن اندہ کا کم اختن لکا کتنی بہنیں ہیں آپ کی کم اخن لکا تو وہ جو کم کے اندر پائی جا رہی تھی اس کو اختن نے یا اخن نے یا کتابن نے یا ریالن نے دور کر دیا وہ تمیز کہنا ہی جی وَكَمْ اخن لکی اور کتنے بھائی ہیں تمہارے جواب پڑھ دیں لی خمسطو اخوطن لی کیا ہوگا شبو جملہ خبر اخوطن سوری خمسطو مبتدہ اور مضاف اخوطن مضافلے جی کریں سب سلاسو اخوطن لکی جار مجرور شبو جملہ خبر سلاسو اور خمسطو مبتدائیں اور سلاسو اخوطن ویری گوڈ اور خمسطو اخوطن یہ بھی مضافر اور مضافرن یہ بھی مضافرن یہ بھی مضافرن یعنی یا لکا جار مجرور شبو جملہ خبر ہوگا جواب پڑھ رہے ہیں اخوطن اخوطن لی بلکل صحیح ارباتو اور اربعو بھی مبتدہ ہوگا مضافرن اخوطن پھر اربعو اور مضافرن اور اخواطن مضافرن جی سرا جی لی جار مجرور شبو جملہ خبر ہے زمیلتن مبتدہ ہے ٹھیک پھر نیا جملہ ہے اسم و مبتدہ اور مضافرن ہا مضافرن خدیجت خبر آئی ہے وکلی اسم و ہا خدیجت ہا نیم اس خدیجہ اخواطن و سمانی اخواطن لہا جار مجرور شبو جملہ خبر ہے سمانیت مبتدہ مضافرن اخواطن مضافرن پھر سمانی مبتدہ مضافرن اور اخواطن مضافرن بسیقی رب دیکھیں اب آپ کو مذکر مونس دونوں کا پتہ چل گئے اب وہ کنٹراسٹ میں دونوں لا رہے ہیں جب اخواطن مادود آیا ہے مذکر تو عدد سمانیت مونس آ رہا ہے اور جب اخواطن مادود آیا ہے مونس تو اب عدد اس کے ساتھ سمانی مذکر آ رہا ہے جی تین سٹوڈنٹس کیسے کہوں گا تین فیمیل سٹوڈنٹس سراسو چار پیچھے پانچ سر نہیں خمسو مذکر عدد آنا ہے چھے سات سات سبو آٹھ نو تیسو طالب آتن دس اشرو طالب آتن جی اکرا وقتو غرفن فی بیتی سلاسو مبتدہ اور غرفن وہ مذافل ہے جی برگیڈی سم نیکس فیل جامیہ تی فیل جامیہ تی اشرو ہافلات ہافلات یونیورسٹی کی دس بسیں ہیں فیل جامیہ تی جار مجرور شبو جملہ خبر اور ہافلات مذافل جی سر مدرسات سمانی اور بلکو مذافل جی نیکس سبو بناتن ابباس مبتدہ ہے اور اگلا پورا جملہ الگ سے آئے گا وہ اس کی خبر بنے گا لہو کیا ہوگا شبو جملہ خبر سبو مبتدہ مذاف اور بناتن مذافل خبر کیا ہے خبر لہو ہے اور یہ پورا جملہ اسمی خبر ہے ابباس سن کی جی پیچھے تسو دجاجات دجاجات ازان سنیں سنید دجاجات دجاجات chem families ازان سنیں جی پیچھے خطorter لگ� خط خطر خطر دجاجات سن Rug جی فی بیتی نا فی بیتی کیا ہوگا جار مجرور شب و جملہ خبر بیتی نا مضاف مضافلے تسعو مبتدا ہے آپ کا اور مضاف ہے اور دجاجاتن مضافلے اگلا جنور بھی آپ پڑھیں فل جامیتی آپ پڑھیں فل جامیتی خمسو کلیاتن فل جامیتی خمسو کلیاتن فل جامیتی جار مجرور شب و جملہ خبر خمسو مبتدا اور مضاف کلیاتن مضافلے یونیورسٹی میں پانچ فکلیٹیز ہیں فل جامیتی خمسو کلیاتن جی آگے آگے آ پڑی فل مستشفہ فل جامیتی خمسو کلیاتن فل مستشفہ جار مجرور شب و جملہ خبر آشرو مبتدا مضاف طبیباتن مضافلے باؤ حرف و عطفن ارباؤ مبتدا مضاف اور ممرضاتن مضافلے ہسپٹل میں دس ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر اور چار فیمیل نرسز ہیں جی سر نیکسٹ پڑھیں جی خالد ان کیا ہوگا باقی پورا جملہ خبر بن رہا ہے لہو کیا ہوگا بلکل صحیح مضافلے خالد ان مبتدا پورا جملہ اسمیہ خبر اس جملہ اسمیہ کا نرسز یہ کہ لہو جار مجرور شب و جملہ خبر ہے سلاسط و عرباؤ مبتدا ہیں اور مضاف ہیں اب نائن اور بناتن یہ مضافلے ہیں جی برگیڈی سب جی لی کیا ہوگا خمسطو بلکل صحیح بلکل صحیح اخواتن یہ دونوں مضافلے ہیں کر دیں اس کو جلدی سے اس کی قصر پورا کر لیں نیکس شیئر یارسط فی حاضر کتابِ اشرتو دروسن فی حاضر کیا ہوگا مبتدا ہے اور مضاف ہے دروسن مضافلے ہیں جی سر ہاں ہمارے چار چچا ہیں اور پانچ پھوپیاں ہیں لنا کیا ہوگا شب و جملہ خبر ارباتو مبتدا مضافلے ہیں پھر خمسو مبتدا مضافلے ہیں اور اماتن مضافلے ہیں جی برائیم فی بلدی کیا ہوگا شب و جملہ خبر اور بلدی مضاف مضافلے ہیں خمسو اور مضاف جامعات مضافلے ہیں ہمارے وطن میں پانچ یونیورسٹیاں ہیں جی سر درسی سمانی سمانی کلمات جدیدت فی ذالکہ ادرسی بدل سمانی مبتدا مضاف کلمات اور منعود بھی ہیں اور جدیدت جی آخری جب رب مجلات ہاں اندہ ظرف خبر اور یا متقلم مضافلے سلاسو مضاف اور مجلات جزاک اللہ انشاءاللہ نماز کے بعد باقی جاری رکھیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ کوئسٹن نمبر تری ہے جی عجب ان الاسئلت الاتیت مستاملا العدد المذکور بین قوسین جی کم اخن لکا احمد آپ کہتے ہیں کہ میرے چھے بھائی ہیں کیسے کہیں گے چلیں آپ کی باری سی لی ستتو اخواتن جی نیکسٹ کم اختن لکا آپ کہتے ہیں میری پانچ بہنیں کیسے کہیں گے سر لی خمستو اخواتن سوری لی خمسو اخواتن اب عدد مذکر ہو جائے گا لی خمسو اخواتن کم بکرتن فی الحافلتی فی الحقلی ابراہیم سب آپ بنائے کم بکرتن فی الحقلی کھیت میں کتنی کتنی گائیں ہیں آپ کہتے ہیں اشارت اشارا اشارو مذکر آنا ہے عدد نے آپ کہہ سکتے ہیں فی ہی اشارو بکرات فی ہی اشارو بکرات جی سر آپ کم طالبتن جدیدتن فی الفصلی آپ کہتے ہیں اس میں نو نئی سٹوڈنٹس ہیں فی ہی نہیں فی ہی نو تسو طالبات جدو دن جی سر نیکسٹ کم طبیبتن فی مستشفل ولادت آپ کہتے ہیں اس میں آٹھ فی میل ڈاکٹرز ہیں فی ہی سمانی طبیبات فی ہی مستشفہ ہسپلڈ کو کہتے ہیں فی ہی سمانی طبیبات جی نیکسٹ کم حافلتن فیل جامیاتی حافلاتن فیل جامیاتی سٹو حافلاتن جی پھر گیری سر کم ابنن لکا آپ کہتے ہیں میرے چار بھائی ہیں لی اربعاتو ابنائن ہے اخوطن چلیں ابنن آپ لکھیں گے پھر ابنائن لی کیونکہ یہ مذکر آگیا ہے نا مادود اس لیے عدد مہنس آئے گا لی اربعاتو ابنائن جی کم بنتن لکا نہیں نہیں سبا تو نہیں آئے گا مانس آدھا اب مادود ہے لی سب او بناتن لی سب او بناتن جی کم جامیتن فی بلدکا آپ کہتے ہیں میرے شہر میں تین یونیورسٹیز ہیں کیسے کہیں گے فی بلدی سلاسو جامعات فی بلدی سلاسو جامعات جی سر آپ کہتے ہیں میرے بس آٹھ کتابیں ہیں اندی سمانیت کتب جی شہر جاہر سب پڑھیں اب عدد کو آپ نے لفظ کی شکل میں پڑھنا ہے لی اخوط مذکر ہے لی اربات اخوط ماشر محمد محمد لہو خمسط ابنائن و سمانی بناتن جی سر پیشے اشرتو کتب نہیں و سب مجلات ایہو ٹین بکس اینڈ سیون میکزین یہ کہنا ہوتا آپ کہیں گے اندی اشرتو کتب و سلاسو مجلات جی سر فی المستشفہ ہے یہ تسو تبیبات و ستو ممرزات و ستو ممرزات احمد پڑھو اگلا اندی چار ارباتو کمسانن اندی ارباتو کمسانن ایہو فور شرٹس جی سر اس گاڑی کے چار دروازے ہیں فی حازہ سیارتی ارباتو ابوابن جزاکہ اللہ لی حازہ السیارتی ارباتو ابوابن جی امر اس کلمہ میں پانچ حروف ہیں فی حازہ فی حازہ کلمتی خمسو خمسط حروف جی امر مدرستی نا مدرساتن فی مدرستنا سمانی مدرساتن ہمارے مدرسہ میں آٹھ استانیاں ہیں جی سر فی بیتنا عشرت رجال وعشر نسائن وعشر نسائن جی سر زہبہ فیل ہے زہبہ علیر ریاضی قبل سلاستی ایام قبلہ کیونکہ ظرف ہے اب عدد میں مضافلہ بن جانا ہے اس لئے یہ مجرور آئے گا سلاستی ایام زہبہ علیر ریاضی قبل سلاستی ایام جی ایک گاڑی کہاں تک پہنچے ہم کس کی باری ہے جی سر ایک گاڑی کیسے کہوں سیارتن واحدتن دو گاڑیاں سیارتانی اسنا تانے اسنا تانے سیارتانی اسنا تانے تین گاڑیاں سر سلاسو سیاراتن سلاسو سیاراتن چار گاڑیاں سیاراتن 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 بے شک غلط پڑیں لیکن اونچا نہیں پڑیں گے نا تو پھر وہ غلطی اندر ہی رہ جائے گی سب او سیاراتن آٹھ گاڑیاں سر سمانی سیاراتن یوں لکھا جائے گا جیسے یہ ہے نا ایسے اب آئے گا سیاراتن سمانی سیاراتن جی سر آ نو تس اتو نہیں عدد مذکر آئے گا تس او سیاراتن تس او سیاراتن دس ات اشرو سیاراتن ایک بہن ایک بہن اختن واحدتن دو بہنیں اختانی اسناتانی اختانی اسناتانی تین بہنیں سلاسو اخواتن چار سن اخواتن اربعو اخواتن پانچ اخواتن چھ سات آٹھ نو دس سر دس سر اشرو اخواتن اشرو اخواتن ایک فیمل سٹوڈنٹ کیسے گو جی؟ ایک طالبتن واحدتن دو فیمل سٹوڈنٹس اسناتانی تین سر طالباتن چار اربعو پانچ چھ سات سب او طالباتن آٹھ سب نو سر طالباتن دس اشرو طالباتن مجلتن ایک میکزین کیسے گو جی؟ دو سر مجلتان اسناتان تین مجلات سلاسو مجلات چار پانچ چھ چھ سات آٹھ نو دس اس کے پاس ایک بیٹی کیسے گو؟ بنتن واحدتن دو بیٹیاں اسناتانی 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 تین سر بناتن سلاسو بناتن چار پانچ چھ سات آٹھ نو تیسو بناتن دس بناتن ایک گھڑی ساتن واحدتن دو گھڑیاں تین تین گھڑیاں سلاسو سا آتن چار گھڑیاں پانچ گھڑیاں چھ سات آٹھ نو عمر نو گھڑیاں نو نو آشرو سا آتن موسیقی 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 مدرستی جو ہے یہ کمبینیشن ہے دو ورڈز کا مدرستو پلس یا متقلم تو مدرستو جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے اور یہ یا متقلم آپ کا مضافل ہے نوٹ کیجئے گا یہ وہ مضمون ہے جو ہم نے بھی پانچویں چھٹی میں لکھنا شروع کیا تھا اور ایک مضمون اب یہاں پہ آ رہا ہے یعنی آپ کچھ بھی لکھیں میسج ضرور کنوے ہونا چاہیے اس لیسن میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی میسج بھی ہے جو مضمون ہم لکھا کرتے تھے وہ صرف جملے ہوا کرتے تھے اس میں کوئی میسج نہیں ہوا کرتے تھے تو پہلا جملہ پڑھیں بیٹھے حاضحی مدرسطی حاضحی کیا ہوگا اور مدرسطو خبر اور مضاف اور یا متقلم this is my school جی عمر اگرا جملہ پڑھو ہیا قریبتن من المسجد ہیا کیا ہوگا مبتدہ قریبتن اس کی خبر اور من المسجد یہ سمپل جار مجرور ہوگا یہ مسجد سے قریب ہے ہیا مدرسطن قبیرتن ہیا کیا قبیرتن اس کی قبیرتن اس کی نات ہے ہیا مدرسطن قبیرتن it's a big school اگرا بھی یہ آپ کر دے پورا لہا سلاسطو ابوابن لہا سلاسطو ابوابن اس کے تین گیٹ ہیں لہا کیا ہوگا خبر ہے جی جی احمد ابوابوہا ابوابوہا مفتوحتن الانا ابوابو کیا ہے مبتدہ اور مزید مضاف ہا مفتوحتن اس کی خبر الانا ضرف ابوابوہا مفتوحتن الانا اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں جی ارشت صاحب کسیرتن کیوں پڑھا بنا ہے فل مدرست فصول نہیں نہیں وہ اس کی نات بنی فصول کبیرت ہاں جی فل مدرست کیا ہوگا فل مدرست جار مجرور شب جملہ خبر فصول نہیں پہلے تو آپ کہیں مبتدہ ہے اور منعوت ہے اور کسیرتن اس کی نات ہے فل مدرست فصول کسیرتن مدرست میں بڑی بڑے کلاس روم ہیں جی کبنا کرنا سب سوری بہت سارے بہت ساری بہت سارے کلاس رومز ہیں ہاں 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 فسلونا ہاں ہاں فسلونا this is our کلاس روم ہازا کیا ہوگا فسلو نامضافل ہے اور فسلو کیا ہے نہیں بدل نہیں ہے خبر ہے یہ ہاں ہاں مبتدہ ہے فسلو خبر ہے اور مضاف ہے نامضافل ہے ہاں فسلونا this is our کلاس روم اگرہ بھی آپ پڑھ دیں وہوا فسلن واسعن ہوا کیا ہوگا فسلن اور واسعن اس کی یہ نات ہے اس کی اب دیکھیں ساری گنتی یہاں استعمال ہو جانا ہی ہے جتنی ہم نے اب تک پڑھی ہے جی سر فیہی نافذتان کبیرتان فیہی کیا ہوگا خبر نافذتان مبتدہ ہے اور منعوت ہے کبیرتان اس کی اس میں دو بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں نہیں وہ مسننہ میں تنوین اسرہ نہیں آتی فیہی نافذتان کبیرتان اسی طرح آئے ہاں یہ جو مفائلوں کے وزن پر آتے ہیں نا اسم مفائلوں جیسے آپ کہایا مکاتب اور کراسیوں یہ اس پیٹر پر آنے والے نام یہ ممنوع منصرف کہہ راتے ہیں یا اس کو غیر منصرف بھی کہہ دیتے ہیں یہ تنوین نہیں لیتے اور یہ کسرہ بھی نہیں لیتے ہیں یہ مکاتب اور کراسیوں مرفوع اس طرح آئیں گے اور منصوب اور مجرور یہ آئیں گے تو مکاتب اور مکاتب اور اسی کے سے کراسیہ اور کراسیہ منصوب اور مجرور دونوں فتح کے ساتھ آئیں گے فی ہی کیا چیزیں جار مجرور شب جملہ خبر اور مکاتب اور کراسیوں دونوں مبتداء ہیں جی نیکسٹ وفی ہی سبورتن کبیرتن فی ہی کیا ہوگا اور سبورتن مبتداء اور کبیرتن اس میں ایک بڑا بوڑ ہے فی ہی سبورتن کبیرتن جی بیک سائیڈ پہ مدرسی وزاکا کرسیہ ہاں ادھے دیکھیں حازہ مکتب المدرسی وزاکا کرسیہ ہازہ کیا ہوگا مبتداء مکتب خبر اور مضاف المدرسی پھر زاکا نہیں مبتداء زاکا is actually زالکا زاکا مبتداء کرسیہ خبر اور کرسیہ مضاف مضاف کیا ہے بس کبھی لام شورڈ کرنے کیلئے ہٹا بھی دیتے ہیں تو کوئی اس میں فرق نہیں مقاتب تلا بی مضاف لے ہیں مقاتب تلا بی و کرا سی تل کا پھر کیا ہوگا مبتداء مقاتب اور مضاف اور طلاب پھر کرا سی خبر مضاف مضاف و تل کا مقاتب طلاب اور وہ سٹوڈنٹس کی ڈسک ہیں و کرا سی ہم اور وہ ان کی کرسیاں ہیں جی سر مکتب المدرس کبیر جی کریں ذرا مکتب کیا ہوگا مقتداء اور مکتب المدرس کیا کہلائے گا مضاف مضاف لے کبیر خبر نہیں نات نہیں صرف خبر نات کس کی ہے نہیں مکتب کی خبر ہے مکتب المدرس کبیر مدرس کا میز بڑا ہے و مقاتب طلاب صغیرت مقاتب کیا ہوگا اور مضاف اور طلاب مضاف لے اور صغیرت خبر کیا کہلائے گا جی خبر کیا خبر کیا خبر 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 مضاف نا مضاف لے عشر تو خبر مبتدہ اور عشر تو طلاب مضاف مضاف بھی ہے اور طلاب مضاف ہے ہماری کلاس میں دس سٹورنٹس ہیں جی سٹ نیکس وَهُم مِم بِلَادٍ مُخْتَلِفَتٍ ہم کیا ہوگا اور مِم بِلَادٍ اور بِلَادٍ مُخْتَلِفَتٍ یہ ناتمر ہوتے ہیں جی ابراہیم ہاں 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 محمد ہاں کیا ہوگا محمد نہیں نہیں ہاں خبر وَهُوَ مِنَ الْيَابَانِ ہوا کیا ہوگا مِنَ الْيَابَانِ جَارْمِرُونِ شِبُ جُمْلَ خبر جی ست وَهُوَ مِنَ السِّينِ ہاں ہاں کیا ہوگا خالدن پھر ہوا مِنَ السِّينِ جی شیر یا سب احمدو یہ جو افعلو کے وزن پر اسم آتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں افعلو کے وزن پر جیسے احمدو تو یہ احمدن نہیں پڑا جائے گا بلکہ احمدو ہوگا حازہ کیا ہوگا اور احمدو پھر ہوا مِنَ الْحِنْدِ جی بلکہ صحیح غانا غانا ابراہیم جو ہے یہ غیر عرب جتنے بھی غیر عربی نام ہیں وہ بھی سب کے سب غیر منصرف ہوتے ہیں جیسے ابراہیمو ہے جیسے یوسفو ہے جیسے یاکوبو ہے اسماعیلو ہے اسحاکو ہے یہ سب موسٹ آف دا پروفیٹس نیم جو ہیں وہ غیر عرب نام ہیں اس لئے وہ غیر منصرف ہوں گے وہ سنگل زمہ کے ساتھ مرفوع ہوں گے اور فتح کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے بلکل صحیح جی سر نیکسٹ جی حادہ کیا ہوگا اسماعیلو خبر پھر ہوا ہوا مبتدہ من ناجیریہ شبو جملہ خبر بلکل صحیح انکل ترہ ترہ حادہ کیا ہوگا مبتدہ یوسفو ہوا من انکل ترہ شبو جملہ خبر من ترکیہ بیرمو بھی غیر عرب نام ہیں حادہ کیا ہوگا بیرمو پھر ہوا من ترکیہ شبو جملہ خبر ہے جی وَحَاذَا أَمَّارٌ وَحُوَ مِن مَالیزیہ حادہ کیا ہوگا امار خبر پھر ہوا مبتدہ من مالیزیہ خبر وَحَاذَا عَلِيُّن وَحُوَ مِن امریکہ حادہ جی عمر حادہ کیا ہے ابو خبر ہے اور ابو مضاف ہے اور بکرن مضافل ہے پھر ہوا اور من من الیونانی یونان ملک کا نام ہے یونان ملک کا نام ہے اور وہ یونان سے گریس اب نوٹ کیجئے گا اب میسج آ رہا ہے جی عمر ہم ہم مِن بِلَادٍ مُخْتَلِفَتٍ یعنی یہ مختلف آپ نے دیکھا نا کوئی نائجیریا کا رہنے والا ہے کوئی غانا کا رہنے والا ہے کوئی ملیشیا کا رہنے والا ہے کوئی انڈونیشیا کا رہنے والا ہے کوئی ترکی کا کوئی امریکہ کا کوئی انگلستان کا ہم مِن بِلَادٍ مُخْتَلِفَتٍ they all are from different countries ہم کیا ہوگا مِن بِلَادٍ جار مجرور شب و جملہ خبر اور مُخْتَلِفَتٍ یہ نات ہوگی بِلَادٍ کی بِلَادٍ منعود بھی ہوگا اور مُخْتَلِفَتٍ اس کی نات بنے گی جی عرشت صاحب وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَتُن their languages are different لُغَاتُو کیا ہوگا اور مُخْتَلِفَتٌ یہ اس کی خبر ہے جی کرنے سب وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَتٌ وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَتٌ their colors are different الوانوں کیا ہوگا سب مُخْتَلِفَتٌ مُخْتَلِفَتٌ جی اور مُخْتَلِفَتٌ مُخْتَلِفَتٌ اس کی خبر ہے بلکل صحیح وَلَاقِنْ دِينُهُمْ وَاہِدٌ لَاقِنْ جو ہے یہ ہم بُخْتُو میں جا کے پڑھیں گے البتہ کے معنی میں آتا ہے دینوں کیا ہوگا جی مُبْتَلِفَتَلِفَتٌ مُخْتَلِفَتٌ اور مُخْتَلِفَتٌ وَاہِدٌ یہ خبر ہے اس کی but their دین is single ان کا دین ایک ہے جی وَرَبُّهُمْ وَاہِدٌ رَبُّنْ رَبُّ کیا کہلائے گا مُبْتَدَى اور مُزَاف ہم مُزَافِلِفَتٌ وَاہِدٌ خبر ان کا رب ایک ہے جی سر آگے وَنَبِیُّهُمْ وَاہِدٌ نَبِیُّوْ کیا ہوگا اور مُزَافِلِفَتٌ ہم مُزَافِلِهِ وَاہِدٌ خبر جی سر پیچھے وَقِبْلَتُهُمْ وَاہِدَتٌ قِبْلَتُوْ کیا ہوگا اور مُبْتَدَا بھی وَاہِدَتٌ خبر جی برگیری سر ہم مُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ اِخْوَتٌ ہم کیا ہوگا سر ہم مُبْتَدَا مُسْلِمُونَ خبر پھر المُسْلِمُونَ اور اِخْوَتُن اس کی خبر they are Muslims and Muslims are brothers قرآن مجید نے بھی اِخْوَتٌ ہی یوز کیا ہے حالانکہ جو اِخْوَتٌ اَخْن کی جمع دو آتی ہے اِخْوَانٌ اور اِخْوَتٌ اِخْوَانٌ جو ہے یہ بیسیکلی اِخْوَتٌ جو ہے یہ بلڈ بردرز کیلئے آتا ہے یہ برادری کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کے لئے اِخْوَان کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید نے مسلمانوں کے لئے اِخْوَانٌ کا لفظ استعمال نہیں کیا اِخْوَتٌ کا لفظ استعمال یعنی تمہارا تعلق ایسے ہونا چاہیے اور ایسا ہے جیسے کہ بلڈ ریلیشن وارے بھائی کا ہوتا ہے جی نیکسٹ ہازا مدرسو نا مدرسو نا ہازا کیا ہوگا مبتدہ مدرسو نہیں پہلے خبر کہنا آپ مدرسو خبر مضاف نامضافل ہے ہازا مدرسو نا یہاں ہوسے ہوسا ہے جی سر نیکسٹ اسشیخ بلال اسم مبتدہ اور اور ہوسر اسشیخ خبر اور بلال اس کا بدل ہے بلال اس کا اس نیم اس شیخ بلال جی سر وہوا مر المدینہ تھی ہوا کیا ہوگا ویری گوڈ جی ابراہیم استاد کو ایسے ہی ہونا چاہیے وہوا رجلن صالحن ہوا کیا ہے مبتدہ رجلن خبر صالحن صالحن اس کی نات ہے جی کریں سر نہیں ال کے ساتھ بلال تو ویسی دیفنیٹ ناؤن بدل کی طور پر لیکن کیونکہ الشیخو الشیخو علف نام سے دیفنیٹ ہوا لیکن بلال ان اٹسلف ہی دیفنیٹ ناؤن ہے اس لئے اس کو ال کی ضرورت نہیں تھی تو وہ اس کا نہیں وہ ضروری نہیں دیفنیٹ ناؤن ہونا چاہیے اس کو جی اپنا ہوا مبتدہ اور رجلن خبر اور صالحن صالحن اس کی نات ہے نحنو نحبہو کثیرن نحنو کیا ہوگا مبتدہ اور یہ پورا جملہ فیلیہ جو ہے یہ جملہ فیلیہ خبر بن رہی ہے نحبہو جو ہے یہ فیلمزارے ہیں اس میں نحنو فائل ہیں اور یہ ہو مذافلے ہے اپنا مفعول بھی ہی ہے کثیرن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اصل میں یہ جملہ کیا تھا اصل میں یہ جملہ یوں تھا کہ نحنو نحبہو حبن کثیرن تو یہ حبن مفعول مطلق تھا اور یہ اس کی نات تھی لیکن جب مفعول مطلق کو حضف کیا تو اس کی جگہ پر نات مفعول مطلق بن گئی تو ہم کثیرن کو کہیں گے کہ یہ اس کا مفعول مطلق ہے نحنو نحبہو کثیرن we love our teacher we love him very much یہ سٹریس کے لئے آتا ہے اور یہ عربی میں ہی ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اب ترجمے میں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اس مفعول مطلق کا کوئی ترجمہ ڈھنگ سے بن نہیں پاتا مدھا ہم زیادہ سے یہ کہیں گے کہ ہم اپنے ہم اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مفعول مطلق ہمیشہ منصوب آتا ہے مفعول کا لفظ جس اسم کے ساتھ بھی لگتا جائے گا وہ اسم منصوب ہوتا چلا جائے چاہے وہ مفعول مطلق ہو وہ مفعول بہی ہو وہ مفعول لہو ہو وہ مفعول فی ہے یہ بکتری میں آئیں گے بہت سارے مفعول مفعول کا لفظ جس اسم سے بھی لگے گا وہ اسم لازمان منصوب ہوتا چلا جائے گا عجیب آنیلہ صلی اللہ علیہ وآتی آتی این حاضح المدرسة کس کی باری ہے جی آپ کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ مدینہ منورہ میں ہے حاضح المدرسة فی المدینہ منورہ تی بلکل صحیح ہے جی نیکسٹ کم بابن لہا اس کے چار دروازے ہیں فرض کے یہ کہنا ہو یا تین دروازے ہیں کہنا ہو کیسے کہیں گے لہا نہیں نہیں لہا ارباتو ابوابن لہا ارباتو ابوابن جی سر پیچھے ام مغلقت ابوابوہ الان ام مفتوحت تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے دروازے اس وقت کھلے ہیں کیسے کہیں گے مفتوحت نہیں نہیں ابوابوہ مفتوحت ابوابوہ الان مفتوحت اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں ابوابوہ الان مفتوحت الان مفتوحت جی کم نافذت فی حاز الفصل آپ کہتے ہیں اس میں دو بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں فی ہی نافذتانے کبیرتانے استطانے کہنا چاہیے تو چلیں نات نمبر دو بنا لیں آپ ضرورت نہیں فی ہی نافذتانے کبیرتانے جی احمد کم طالبن فی حاز الفصلی آپ کہتے ہیں اس کلاس میں دس سٹوڈنٹس ہیں فی حاز الفصلی اشرتو طلابن فی حاز الفصلی اشرتو طلابن جی سر آپ کہتے ہیں نہیں they are from ڈیفرنٹ کنٹریز مِن بِلَادِن تِن لَا هُم مِن بِلَادِن مُخْتَلِفَتِن عُمَر مِنْ اَيْنَ اَبُو بَقْرِن فرض کیا آپ کہتے ہیں وہ عراق سے ہے کیسے کہیں گے ہوا مِنَ الْعِرَاقِ ہوا مِنَ الْعِرَاقِ مِنْ اَيْنَ اَحْمَدُ آپ کہتے ہیں وہ چین سے ہے ہوا مِنَ السِّینِ جی سر پیچھے آپ کہتے ہیں وہ ترکی سے ہے ہوا مِن ترکیہ ہوا مِن ترکیہ مِنْ اَيْنَ مُحَمَّدُ آپ کہتے ہیں جی وہ ہندوستان سے ہوا 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 مِنَ الْحِنْدِ ہوا مِنَ الْحِنْدِ مَنْ مُدَرِّسُهُمْ آپ کہتے ہیں ان کا استاد شیخ بلال ہے دیئر ٹیچر از شیخ بلال دیئرے ہیں مدرِّسُهُمْ از شیخ بلال مدرِّسُهُمْ از شیخ بلال جی کہنا سب اس کے بعد ہے مِنْ اَيْنَ هُوَا آپ کہتے ہیں وہ مدینہ منورہ سے ہے ہوا مِنَ الْمَدِينَةِ ہوا مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ صحیح غلط پر نشان لگانے جی مدرستی قریبت مِنَ الْمَتَارِ جبکہ وہاں اس نے کہا تھا کہ وہ مسجد سے قریب ہے تو یہ جملہ غلط جملہ ہے ابراہیم لَهَا سَلَاسَتُ عَبَوَابٍ صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ جملہ کیونکہ اس نے یہی قدار تھا کہ اس سکول کے تین دروازے ہیں جی سر عَبَوَابُهَا مُغْلَقَتُنَ الْعَان مَفْتُوحَتُن تھا نہیں غلط ہے یہ مَقَاتِبُتُّلَّابِ قَبِيرَتُن جی سر صحیح ہے غلط ہے غلط ہے ٹیچر کا بڑا تھا سٹوڈنٹس کے بیڈیسٹ چھوٹے چھوٹے تھے مَقْتَبُ الْمُدَرِّسِ قَبِيرٌ یہ ٹھیک ہے فِي فَسْلِنَا عَشْرَةُ تُلَّابٍ جی برگیڈی سب صحیح ہے یہ جملہ عَمَّارٌ مِنَ الْيُونَانِ غلط ہے بیرم من ترکیہ یوسف من مالیزیہ چک کر لیے جہاں سے بھی مدرس نا من المدینہ تھی یہ صحیح ہے بس نیچے خیر آپ نے لسٹ دینی ہے وہ آپ کری لیں گے کہ کون کون سے ملک ان میں سے ہیں جو ایشیا سے ہیں کون سے ہیں جو افریقہ سے ہیں اور کون سے ہیں جو یورپین کنٹریز ہیں اچھا جی کیا مشورہ ہوا آپ کا ہم بودھ کو اکٹھے ہو رہے ہیں تو اگر بودھ کو اکٹھے ہو رہے ہیں پھر میں یہاں بس کر رہا ہوں برنہ میرا تو خیال تھا کہ میں آج آپ سے آدھا گھنٹہ اور لے کر تو اس کو مکمل کر دوں لیکن ٹھیک ہے ہم اس کو انشاءاللہ بودھ کو بھی اسی طرح چھے بودھے ہی اکٹھے ہوں گے اور ہوپفلی انشاءاللہ یہ دو لیسن ہے تو میرے خیال ایک گھنٹہ لگے گا ہمارا ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے جزاکم اللہ خیر و حسن و جزا سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو علیک وہ شکریہ دیا آپ سے مکمل کر دیا آپوں پر